مصطفیٰ کمال کے نیلزمات مصطفیٰ کمال کے نیلزمات پتن کا نشان اور ایمکی ایم کا نام دونوں ختم ہوں گے فاجہ اظہار الحسن کی تحریر میں معایدہ سامنے آ گیا معایدے میں کتنی حقیقت کتنا افزانہ ابھی کچھ واضح نہیں مصطفیٰ کمال کے نیلزمات مصطفیٰ کمال کے نیلزمات مصطفیٰ کمال کا جوابی وار کراچی کی سیاست میں نیا پینڈورا باکس کھل گیا کہتے ہیں ایمکی ایم سے ملاقاتیں کرائی گئی چھے ماہ سے رابطے تھے بہت ساری اور باتیں بھی کی ہیں ہم بہدر آباد میں اس کا جواب نہیں کریں میرے خیال میں میں بہا جواب ہوں پرسراریت برکرہ رہی آمیر خان یادگار شہدہ تک نہ پہنچے کافلے میں شامل ہوئے بہادر آباد میں فاروق ستار غائب ایک وقت میں دونوں ساتھ نظر کیوں نہیں آئے کرما گرمی کے بعد ایمکی ایم کی کمال کو دوبارہ مذاکرات کی دعوت فیصل سبتواری نے کہا پی ایس پی سربراہ نے غیر سیاسی گفتگو کی قیمتی موقع زائع کر دیا تیس اگست کو آدم تشدد کی پولیسی پر چلنے کا فیصلہ کیا فاروق ستار کا کارکنان سے خطاب یادگار شہدہ پر حاضری کافلے کا پرت پاک استقبال یاسین آباد کبستان نہ جا سکے اتحاد ایک دن میں ٹوٹ گیا مصطفیٰ کمال کے الزامات کی انکوائری ہونی چاہیے قمر زمان کائرہ کی گفتگو سندھ ایک ہے اور ایک ہی رہے گا ڈاکٹر آسیم کا جواب اگلے دس سے بارہ دن اہم ہے گرینڈ الائنس الیکشن سے پہلے ہی حتم انتخابات میں تین جماعتوں کا مقابلہ ہوگا منظور وسان نے نیا خواب دیکھ لیا پرویز مشرف کا سیاسی اتحاد چوبیز گھنٹے بھی نہ چل سکا اکثر سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے پاکستان عوامی اتحاد سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا نواز چلا گیا ہے وہ واپس نہیں آنا لگا ابھی تو ہدایبا پیپر میل کھل گئی ہے ابھی کس کی باری ہے نواز شریف نہیں نواز شریف چلے گئے اب شہباز شریف کی باری ہے عمران خان کا تونسہ میں جلسے سے خطاب قبل ازبیکٹ الیکشن کا مطالبہ پھر دہرا دیا نواز شریف سے شہباز شریف کی ایک دن میں دو ملاقاتیں چھوٹے بھائی کا بڑے کوئی اداروں کے ساتھ مہا ذرائی نہ کرنے کا مشورہ ادیبیا پیپرز میلز اور نیب کیسز پر تبادلہ خیال ہر کوئی نواز شریف نہیں کہ زخم کھا کر بھی اداروں کا پردہ رکھے تحمل کو غلط معنی دینے والے امتحان میں نہ ڈالیں مریم نواز کی ٹویٹ اس آغدار سلطانی گواہ نہ بن سکے پرانے بیان پر قائم ہم اگلی پیشی پر ویڈیو لنک کے ذریعے بیان دیں گے پرویس مشرف کے دور میں زبردستی بیان لیا کیا تحریری بیان پنجاب بھر میں شدید دھند اور سموک کئی مقامات پر حد نگاہ صفر ٹریفک کے روانی متاثر ائرپورٹس پر فلائٹ شیڈیول متاثر متعدد پروازیں تاخیر کا شکار محکمہ موسمیات کی آج سے بارشوں کی خوشخبری تین روز کے دوران کئی شہروں میں بارش کی پیش گوئی سموک کا خاتمہ ہو جائے گا اسلام آباد میں تحریق لبیک کا دھرنا بدترین ٹرافک جیم سے شہریوں کو مشکلات ملتان میں تحریق لبیک کے بارہ رہنما تیس روز کے لیے نظر بن سینٹرل جیل منتقر سندھ میں چھبیس اکتوبر کو ہونے والے میڈیکل اینٹی ایس ٹیسٹ منصور انکوائری کمیٹی کی ریپورٹ پر وزیراعلا نے منظوری دے دی دوبارہ ٹیسٹ کے لیے تاریخ کا اعلان ہوگا آپ کہہ رہے ہیں کہ وسیاسی مداخلت نہیں ہے تو اسٹرچو نے کیوں ہے پائی آر کسی کے بھائی کے خلاف کارٹی کس کی مداخلت ہے آپ کہہ رہے ہیں پولیس پہ دباؤ نہیں ہے تو کس کا دباؤ ہے سابقہ نے سلبھا بھی دیرہ اسپیل خان میں ظلم کا شکار لڑکی سے ملنے پہنچ گئی کہتی ہیں بتایا جائے کیا تبدیلی لائے سرکٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس سے روک دیا گیا بدین میں چالیس سالہ شخص سے دس سالہ لڑکی کا نکا رخصتی کے وقت پولیس پہنچ گئی دلہا دلہن دلہن کا باپ اور نکاہ خان گرفتا بلوجستان کی علاقے پشین میں لیویز چوکی پر حملہ جدید ہتیاروں سے فائرنگ جوابی کارروائی میں ایک شدت پسند ہلاک دو زخوی حالت میں فرار پاکستان سپر لیگ کے تیسرے ایڈیشن کے لیے کھلاریوں کی ڈرافٹنگ آج ہوگی ایونٹ میں پہلی بار شامین ہولے والی ملتان سلطان بھی رنگ جمانے کو تیار ویسٹ انڈیز ٹرکٹ بورڈ نے کنفرم کیا ہے کہ ویسٹ انڈیز کی فل نیشنل ٹیم پاکستان آئے گی دوہزار اٹھارہ میں اور تین ٹی ٹوینٹی میچز کھیلے گی مارچ ٹوینٹی نائنٹ مارچ ٹھرٹی فرسٹ اور ایپریل فرسٹ ٹو تھاؤزن ان ایٹی کرکٹ شائکین کے لیے اچھی خبر ویسٹ انڈیز ٹیم آئندہ سال مارچ میں پاکستان کا دورہ کرے گی چیرمن پی سی بی نظم سیٹھی نے نویت سنا دی نیشنل ٹی ٹوینٹی میں لاہور بلوز کی سنسنی خیز فتح آساب شکرن مقابلے کے بعد لاہور وائٹ کو ایک رنز سے شکست ایک سو انہتر کے تاقب میں لاہور وائٹ ایک سو اٹسٹ رنز بنا سکی فاسٹ بولر محمد آمی راولپنڈی میں نیشنل ٹی ٹوینٹی چیمپینشپ کے دوران گیند لگنے سے زخمی ہو گئے گراؤنڈ کے باہر پر بھی انباد دی گئی آمیر و فریال کے ہونے والے بچے نے ماں باپ کے اختلافات کو نوک آؤٹ کر دیا باکسیر اور اہلیا کی صلاح دونوں کی ایک ساتھ تصاویر آ گئی اس نے جانا کی تاریف ممکن نہیں دیزائن کے ملبوسات اور موڈلز کی آداؤں نے سب کو چھوڑ کر صرف دیکھنے پر مجبور کر دیا موسیقی